اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیس سورت کاف تلاوت میں نے سنی ہے جو کہ تین رکوعوں پر مشتمل ہیں اور پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی سچائی کا خود گواہ ہے اسے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے منکر کہتے ہیں کہ مر کر جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے یہ لوگ نہیں سمجھتے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بدن کا ذرہ ذرہ کہاں ہے اور ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں ہر چیز ہمارے دفتر میں لکھ کر محفوظ ہے پھر عرض و سماء نباتات پھل میوے غلہ وغیرہ کا تذکرہ اللہ نے سورت کاف میں پہلے رکوع میں فرمایا ہے اور ارشاد ہوا کہ جس طرح اللہ نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کیا ایسے ہی مردہ انسان قبروں سے زندہ کر دے گا پھر منکر قوموں کی تباہی کا خوال اللہ نے بیان فرمایا ہے پھر سورت کاف کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے اس کے تمام عمال لکھتے ہیں یہاں تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے جو یقیناً آ کر رہنی ہے اور اس موت سے انسان بچتا ہے کہ کسی طرح ٹل جائے پھر اللہ نے دوسرے رکوع میں قیامت اور جزا اور سزا کا جو اخوال ہے وہ بیان کیا ہے پھر سورت کاف کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دوزخ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی تو کہے گی کہ کچھ اور ہے تو لاؤ پھر جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور اس دن اللہ فرمائے گا یہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا تھا یہ ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ کی باطنوں کا خیال رکھتے تھے اللہ کے حکموں کو یاد رکھتے اور پابندی سے انہیں بجال آتے تھے ان کو جنتوں میں داہل کر دیا جائے گا وہاں انہیں پسند کی ہر چیز ملے گی اور یہاں ان کا عبدی ٹھکانہ ہوگا پھر اللہ تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں نافرمانی نہ کرتیں تو تباہ نہ ہوتیں اور آخرت کے صدموں سے بھی بجاتیں پھر اللہ تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج گروب ہونے کے بعد خاص طور پر اللہ کا ذکر کرو کہو وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ ساری قبیوں کا مالک ہے رات کا کچھ حصہ نماز میں گزارو اور قیامت ایک دن آنی ہے جب سب مردے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور فرشتے انہیں ہمارے سامنے پیش کریں گے جن کا وہ حساب لے گا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے بے دل نہ ہوں سبر استقامت اور مسلسل ذکر الہی سے کام لیتے رہیں اس طرح سے سورت کاف کے تینوں رکوعوں میں اللہ نے مسلمانوں کو ہدایات جاری کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے واخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین بے شک اللہ کا کلام سچا ہے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کینسیلیشن آف ڈگری آرڈر اور ججمنٹ پہ تو سیکشن بارہ سب سیکشن ٹو جو ہے کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ واضح کرتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی عدالت کے فیصلے ڈگری یا جواز کے حکم یعنی اس آرڈر ڈگری یا ججمنٹ کی والیڈیٹی پر فراڈ مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پر اتراز کرتا ہے تو اس کے لئے یہ ریمڈی موجود ہے کہ اسی عدالت میں وہ پٹیشن بارہ دو کے تحت اپنیکیشن دے جس نے وہ آخری فیصلہ دیا ہے یا کوئی ڈگری یا حکم جاری کیا ہے نہ کہ وہ علیہ دا سے کوئی سیپرٹ سوٹ نہ فائل کرے بلکہ اسی کوٹ کے اندر اپلیکیشن ڈال دے گا یاد رکھے گا کہ معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ جب بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ڈگری کو دھوکے فرے غلط بیانی اور عدم اختیارات کی بنا پر چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سلسلے میں وہی عدالب جس نے حتمی ڈگری یا آرڈر یا ججمنٹ پاس کی ہے اس کو ایک درخواست دے گا اور علیہ دا اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی دعوی دائر نہیں کرے گا اور اسی اپلیکیشن کو جو سیکشن بارہ دو کے تحت دی جائے گی دعوی منصوحی ڈگری اس کو تصور کیا جائے گا اس بات کی مزید اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو دو ہزار آٹھ وائی آل آر پیچ وان نائن تری وان میں ہمیں اس بات کے انٹرپٹیشن ملتی ہے ہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ سیکشن بارہ دو ترمیم چودہ ایکٹ نمبر فورٹین دو ہزار آٹھارہ میں کچھ امنٹمنٹس کی گئیں اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ انصاف اور انصاف اور جلد فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بارہ دو کے تحت کسی قسم کی کوئی بھی انصاف کے لیے کوئی کاروائی کر سکتی ہے اس میں عدالت کو ڈسکریشن پروائیڈز کی گئی کہ تم انصاف اور جلدی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی کاروائی عمل میں لا سکتی ہو یہ ڈسکریشن آف کورٹ پہ چھوڑ دی گئی اس میں یاد رکھے گا کہ عدالت کو ایسا آرڈر یا ایسی ڈگری جو کہ دھوکے فریب یا مشری پرزنٹیشن یا وانٹ آف جیوزیڈکشن کی بنا پر حاصل کی گئی ہے تو اس کو منصوح کرنے کا جو بنیادی حق حاصل ہے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو نڈینویں لاور آئی کورٹ پیج فور ایٹرو جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹپٹیشن دیتا ہے اور اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں فراڈ ہے مسری پرزنٹیشن ہے یا وانٹ آف جیوزیڈکشن ہے اس کو ثابت کرنا بھی پٹیشنر نے ہے بتانا ہے معاملات کو اس کے پورے انگریڈینٹس کو پروف کرنا ہے اس حوالے سے پی ایل جے دو ہزار پندرہ لاہور آئی کورٹ پیج وان ڈبل ڈبل ڈرو فائف جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹپٹیشن دے دے گی یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی سیول کورٹ جس نے کوئی ڈگری آرڈر یا ججمنٹ پاس کیا ہے وہ جب بارہ دو میں فال کر جاتی ہے تو عدالت کے پاس جو اختیارات ہیں سکشن بارہ دو کے تحت جو وہ استعمال کرنے جا رہی ہے وہ انصاف کے تقاضے انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر وہ اس کو جو ہے وہ پورا کرے گی اور استعمال کرے گی انصاف جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے یاد رکھے گا بارہ دفعہ ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ ہمیشہ سے یاد رکھے گا کہ انسان جو ہے وہ قانون کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ قانون انسان کے لیے بنایا گیا ہے اور جب کبھی بھی قانون اور انصاف آپس میں کلیش پہلا جائیں تو ہمیشہ سے قانون کا منشاہ یہی رہا ہے اور یہ بسیٹل پرنسپل آف انٹرپٹیشن آف لا ہے اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا بنیاد اسی پہ ہے کہ ہمیشہ سے انصاف کو پریویل کرنا چاہیے اس حوالے سے دوہزار ایک اسی ایم آر پیج وان نائن ایٹ فور جو ہے وہ آپ کو انٹرپٹیشن دے دے گی ایک اور بڑی ٹکنیکل سی بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یک طرفہ ڈگری جو ہے ادم تعمیل سمن جو ہوتی ہے وہ آرڈر نائن رول تیرہ کے تحت آپ کو پتہ منسوخ ہوتی ہے اور یعنی اس میں بہرہ دو والا معاملہ نہیں ہے اگر آپ یک طرفہ ڈگری جو ہے جو کہ ادم تعمیل سمن سے شروع ہوئی ہے چلتی رہی ہے اس حوالے سے اگر آپ مزید انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو انیس سو چرانوے ایسی ایم آر پیج ٹریپل وان زیرو ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتا ہے بنیادی طور پر سیکشن بارہ سب سیکشن دو سی پی سی انیس سو آٹھ جو ہے وہ سیول مقدمے الہدہ سے سیول مقدمے کو بار کر دیتی ہے کہ بھئی اسی کوٹ میں آکی درحاظ دے دو بجائے اس کے کے نئے دعواجات کو آپ یعنی سیول مقدمے کے نیم البدل کے طور پر اس کے آلٹرنیٹ ریمیڈی کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی ہے اس حوالے سے پی ایل جے دوہدہ پندرہ سپریم پر پاکستان پیج فائیو ٹو فور جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے ریتی ہے ایک بڑی اہم سی بات ہے کہ کسی بھی ڈگری سے جو حاصل ہونے والے رائٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اب وہ آ گیا معاملہ تو پھر بارہ دو میں جا کے نئے سیرسی ڈیٹرمن ہوگا اور اس میں فریب یا مسٹری پریزنٹیشن یا جو وانٹ آف جوریسڈکشن ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے اس حوالے سے دوہدار سولہ وائیال آر پیج وانٹ ٹو سیون جو ہیں وہ ہمیں انٹرپٹیشن دے ریتی ہے اور جہاں تک معاملہ ہے سیکشن ڈارہ دو کی لیمیٹیشن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل ایک سو اکیاسی جو ہے جس پہ ہم آج کل گفتگو بھی کر رہے ہیں لیکن درمیان میں کوئی نہ کوئی پھڑا آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں اور باتوں سے باتیں نکلتے نکلتے کل ایک اور ڈاکٹرائن جو تھا وہ ایک کمیونی پروبینشیا نانسٹ ریسینڈم جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا کل ڈسکسن شروع ہو گئی بھارہ دو پہ لیمیٹیشن پھر بیچ میں رہ گیا انچاللہ اس پہ بھی بات کریں گے تو بات چل رہی تھی کہ سیکشن بھارہ دو کی لیمیٹیشن جو ہے آرٹیکل ایک سو اکیاسی جو لیمیٹیشن ایکٹ ہے انیس سو آٹھ وہ واضح کر دیتا ہے کہ سری یئر اس کی لیمیٹیشن ہے جب آپ کو فراڈ کا مصوری پرزنٹیشن اور وانٹ آف جیریزڈکشن کیونکہ بنا پر کوئی ڈگری کا پتہ چل جاتا ہے تو جانا پھر آپ کیا کریں گے تین سال کے اندر اندر جو ہے آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے اپلیکیشن بارہ دو کے تحت اور اس حوالے سے دو ہزار پندرہ یو سی پیج سکس نائن فائیو دو ہزار سولہ وائی اللار پیج نائن فائیو ٹو اور دو ہزار سولہ سی ایل ڈی پیج دو سو دس جو ہے وہ اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں تو سیکشن بارہ دو سی پی سی انیس سو آٹھ کا مقصد مقدم بازی کو سیوہ لٹیگیشن کو کام کرنا ہے تاکہ فریقین کو مقدمات کی اکسریت سے محفوظ رکھا جائے کہ وہی نیا دعویٰ دائر کرنے کی بجائے اسی دعویٰ کی باوتہ کی پیپلیکیشن دے دیں اس بات کی مزید انٹرپٹیشن دو ہزار پندرہ ایمل ڈی پیج سکس نائن وہ ہمیں اس بات کو انٹرپرٹ کر دیتا ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کسی آرڈر ججمنٹ یا ڈگری کو سکی سکی بارہ دو کے تحت ترخواست طائر کر کے آپ چیلنج کریں گے کبھی بھی غلطی نہ کی جگہ کے علاہ دہ سے کیونکہ سی پی سی انیس سو آٹھ سکشن بارہ دو میں واضح کر دیا گیا کہ آپ نے اسی کوٹ میں ہی اپلیکیشن دینی ہے اس بات کے اوپر مزید اگر آپ انٹرپٹیشن اس کی دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے دو ہزار پندرہ لاہورہ ایک ووٹ پیش ڈبل تھری سکس جو ہے وہ آپ کو اس بات کی انٹرپٹیشن دے گی اور یاد رکھے گا کہ سی پی سی انیس سو آٹھ سکشن بارہ دو کے تحت دائر کردہ درخواست جو ہے وہ بطور دعویٰ ہی تصور کیا جائے گا اور یاد رکھے گا کہ جس طرح سے آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں اسی طرح اس کی اہمیت ہوگی اور بعض اوقات غلط پتے کے اندراج آجاتے ہیں کہ مدعی اور مدالعہ کا موقف یہ تھا کہ یعنی جو مدالعہ ہے اس ڈگری کا ججمنٹ ایکٹر بن گیا تھا اور وہ پیٹیشن میں آ گیا ہے بارہ دو کی کہ اس نے کہا کہ جناب جب یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے جس کی ڈگری لی گئی ہے تو غلط پتہ دار کیا گیا پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے یک طرفہ ڈگری حاصل کی گئی ہے تو پھر بارہ دو کی اپلیکیشن جو ہے وہ منظور کی جانی چاہیے پی ایڈی دو ہزار چودہ پشاور آئیکوٹ پیج ون اور دو ہزار چودہ وائی اللار پیج ڈبل ون ڈبل ایٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دی ہے اب لیمیٹیشن تو ہم نے آرٹیکل ایک سو ایکیسی کو دیکھ لیا کہ جناب جب بھی معاملہ وان اٹی ون کہہ دیتا ہے لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کے تین سال لیمیٹیشن ہے اب وہ لیمیٹیشن کا آغاز کب سے ہوگا لیمیٹیشن کا آغاز اس تاریخ سے ہوگا جس تاریخ کو معاملہ اس فری کے علم میں آیا ہے کہ بھئی میرے خلاف یہ ڈیگری جو ہے وہ ہو گئی ہے اور یہ فراڈ کے ساتھ مسٹری پرزنٹیشن کے ساتھ یہ وانٹ آف جوریسٹکشن کے ساتھ یہ لیگ گئی تھی اس حوالے سے پی ایل جے دو ہزار پندرہ سپریم کورٹ پاکستان لیکن ازاد جمہورنٹ کشمیر کی سپریم کورٹ جی اور پیج فور زیرو جو ہے وہ اس بات کے اوپر انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اور مزید اس پہ دو ہزار تیرہ وائی آل آر پیج نائن ڈبل ٹری اور دو ہزار سات سی ایل سی پیج وان فائیف زیرو سیون جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپٹ کر دیتی ہے لیمیٹیشن کے معاملات کو چھاب کو پتا ہے یہ کہ لیمیٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جب ایک معاملہ علم میں آیا ہے دہنی معاملہ شروع ہوگا اور دو ہزار چودہ ایمل ڈی پیج ٹو فور ٹو بھی جو ہے وہ اس بات کی انٹرپٹیشن جو ہے ہمیں دے دیتی ہے اور دو ہزار تیرہ وائی آل آر پیج ٹو وان ایٹ سیون اور دو ہزار آٹھ وائی آل آر پیج وان نائن تری وان جو ہے وہ ہمیں مزید اس بات پہ انٹرپٹیشن جو ہے وہ ہمیں واسع کر دیتی ہے اب آگے چلتے ہیں کہ ایک کیس سامنے آتا ہے کہ والد کے علم میں آ گیا کہ ایک ڈگری جو ہے وہ فراڈ کے ساتھ کیمکس ریپرزنٹیشن کے ساتھ لی گئی ہے لیکن وہ بڑا عرصہ دس بارہ سال زندہ رہا ہے لیکن اس نے اس ڈگری کو چیلنج نہیں کیا اب اس کو مرے ہوئے بھی دس سال ہو گیا وہ اولاد جو ہے وہ ڈگری کو چیلنج کرنے آ گئی ہے کہ ہمارے والد کے خلاف یہ ڈگری ہوئی تھی دس سال پہلے تو اب وہ بارہ دو میں آئی ہے تو اب ان کی بارہ دو نہیں بنتی ہے کیونکہ اب وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے نالج میں تھی اس کو پتہ چل گیا اور اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا اب اس کی اولاد اس کو کس طرح سے چیلنج کر سکتی ہے اس سوالے سے دو ہزار سولہ و آیالار پیج فور فائیو ٹو جو ہے یہ بات کو کھول کے رکھ دیتی ہے اور بعض اگر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ضروری فریق ہوتا ہے جس کو پارٹی نہیں بنایا گیا ہوتا اس ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے آپ ڈگری لے جاتے ہیں آرڈری ایجشمنٹ لے جاتے ہیں تو جب ضروری فریق مقدمہ کو چھپا کے آپ کو ڈگری لے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ایسی ڈگری باطل ہے اور قابل منسوحی ہے اس کو منسوح بھی بارہ دو میں ہونا چاہیے اس بات کی انٹرپٹیشن آپ دیکھنا چاہے ہیں تو دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج سکس وان فائف جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ اگر ہاں اس بات اسی ٹاپک پو آپ پی ایل جے دو ہزار پندرہ لاؤر آئی کے پیج وان ڈبل زرو فائیو اور پی ایل ڈی دو ہزار انیس ابھی ریسنٹ ایک ججمنٹ ہے سندھائی کورٹ کی پیج ڈبل ٹو میں یعنی پی صفحہ نمبر بائیس میں اس بات کو انٹرپٹیشن جس کی کی گئی تھی اور اس میں ری وزٹ کیا گیا تھا ایک بڑا لینڈ مارک سیجمنٹ ہے بارہ دو پہ انیس سو ستانوے سی ایل سی پیج وان ایٹ فائیو نائن جو ہے وہ اس کو اس بات کو بڑے اچھے انداز سے جو انٹرپٹ کرتا تھا اس کو ری وزٹ کیا گیا تھا اور یاد رکھے گا کہ اگر ہائی کورٹ نے کسی ڈسٹک جج کا فیصلہ نگرانی میں بال رکھا ہے تو پھر بارہ دو کی درخواست جو ہے وہ ڈسٹک جج چونکہ لاز پشلی عدالت تو ڈسٹک جج کی تھی اس کی عدالت میں دائر بارہ دو کی جائے گی اور ایسے واقعات کو جو کہ فراڈ پہ مبنی تھے جو کہ حقیقت کے منافی تھے ان کو پھر وہاں پہ آپ کو صحبت تو کرنا پڑے گا اور اگر ہائی کورٹ نے ڈسٹک کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے پھر جو اگلی کورٹ جس نے وہ معاملہ کیا ہے پھر وہ ہائی کورٹ ہے تو پھر وہ اپلیکیشن بارہ دو کیا آپ کہاں دیں گے پھر لاسن بات ہے دوست آپ ہائی کورٹ میں ہی دیں گے اس حوالے سے دو ہزار بارہ ایسی ایم آر پیج وان فور سیون اور دو ہزار چار ایم ملڈی پیج فائیو زیرو سیون کو ذرا دیکھئے گا اس کے بعد جب آپ فراڈ کی پلی لیتے ہیں بارہ دو میں تو فراڈ کی لوازمات کو اپنے ثابت بھی کرنا ہے اس حوالے سے دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج ٹو فور ایٹ جو ہے وہ آپ کو وضاقت دے دے گی تو یاد رکھے گا کہ صرف فراڈ کی پلی لے لینا ان اف نہیں ہے بلکہ اس کو ثابت بھی کرنا پڑنا ہے اس فراڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یاد رکھے گا کہ دو ہزار پندرہ وائی اللار پیج سکس وان تھری جو ہے وہ آپ کو اچھے انداز سے انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے بعض ایک بات ایک بات سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ جیلی دستاویز لیتے ہیں اور اس کی بنا پر ڈگری لے لیتے ہیں جب ایک دستاویز ہی جیلی ہے تو اس کی بنا پر اگر کوئی ڈگری بارہ دو کی لے گیا ہے تو وہ منصور ہو سکتی ہے بارہ دو کی اپلیکیشن دے کے اس ڈگری کو منصور کروائیں اور بعد میں جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ دستاویز ہی جیلی تھی تو پھر فور سیونٹی سکس سی آر پی سی کے تحت فوجداری کاروائی بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک سو پچانویں وان سی کے تحت جو بھی کاروائی ہوگی وہ ضرور ہوگی اس جیلی دستاویز ادالت میں استعمال کرنے کی بنا پر یہ ایک سیٹر پرنسپل ہے جو کہ پی ایل ڈی انیس سو پچتر سپریم کورٹ پیج تری جرو وان میں انٹروپیٹ کیا گیا تھا بات وہی ہے کہ اگر کسی معاملے کو چھپا گئے ہیں مس ریپرزنٹ کر گئے ہیں تو ڈگری لے لیے تو ایسی ڈگری جو ہے بارہ دو کے تحت منصور کی جانے چاہیے جب بھی کوئی چیز چھپائی گئی ہے اس بات کی انٹروپیٹیشن جو ہے دو ہزار چھے سی ایل سی پیج وان زیرو وان ایٹ میں کی گئی تھی اور پی ایل ڈی انیس سو چوراسی سپریم کورٹ پیج فور زیرو سیون میں اور دو ہزار پندرہ سی ایل آر پیج سکس نائن ایٹ میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اور پی ایل ڈی اس کے بعد یاد رکھے گا کہ انیس سو بیاسی سی ایل سی پیج ڈو زیرو فور ڈو اسی پوائنٹ کو ڈسکس کرتی ہے تو جب کبھی بھی ڈگری بارہ دو میں منصوخ ہوتی ہے تو اثر نو کاروائی جو ہے وہ پروسیڈ شروع ہو جاتی ہے اور یاد رکھے گا کہ جب کبھی بھی فراڈ کا انصر آ جاتا ہے مسری پرزنٹیشن کا انصر آ جاتا ہے تو نہ صرف عدالت بلکہ فریقین جو ہیں ان کے اوپر بھی جب کینسیلیشن اف ڈگری ہو گئی ہے تو وہ ان پہ بھی اپلائی کر دیا یہ نہیں کیسے عدالت کیا تھا کہ اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار انیس سندھ آئی کورٹ پیج ٹونٹی ٹو جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھ انداز سے اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اور یاد رکھے گا کہ بعض اوقات مسری پرزنٹیشن پائی جاتے گا جرمانہ جمع کروانے والا معاملہ تو نہیں ہے آپ آئے نہیں آپ جرمانہ جمع کروانے تن بارہ دو آپ کی جو ہے وہ فائن کے ساتھ اس کی جائے گی تو یاد رکھے گا کہ سیکشن بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے اس میں کاروائی کرنی کے لیے جرمانہ جمع کروانے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے نہ ہی کبھی بھی اعلیٰ عدلیہ نے اس طرح کی کسی قانون کے بارے میں کوئی انٹرپٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے کو ایک ڈسکس کیا گیا تھا پچھلے دو ہزار اٹھار ایم مل ڈی پیج ڈبل 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 پہ کویسٹن مارک لے آئے گی گری ایریا میں چلی جائے گی اور منٹین ایبیلٹی اس کی خطرے میں چلی جائے گی اس حوالے سے پی ایل جے دو ہزار چار لاؤر آئی پیج وان سکس فور سیون دو ہزار سولہ وائی الار پیج پور فائی ٹو اور دو ہزار اٹھار وائی الار پیج ٹو ٹیپل فائی بھی جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد ایک اور بڑی ٹیکننگل سی بات ہے کہ سیکشن بارہ دو کی درہاست عدم حاضری خارج ہونے کے بعد درہاست برامدگی دائر کرنے کا کوئی خانون بھی جو ہے وہ سی پی سی میں موجود نہیں ہے بلکہ عدالت کی اپنی دسکریشن ہے دو ہزار اٹھار کی جو امنٹ کی گئی تھی امنٹ نمبر فورٹین اس میں کہا گیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی بھی لاحی عمل مرتب کیا جا سکتا سی والکوٹ کے پاس دسکریشن پاس دے دی گئی تھی اس حوالے سے دو ہزار سترہ ایم 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 جہاں تک لیمیٹیشن کا معاملہ ہے آرٹیکل ایک سو اٹھارہ ایک ایک سو اکیاسی جو ہے لیمیٹیشن ایم آپ کو پتا ہے میں وہ ڈگری آئی ہے جب آپ نے آپ کے آٹ علم میں آ گئی ہے پھر آپ اس کو چیلنج کرنے کینسیلیشن میں جائیں گے تو پھر تین سال اس کی میاد ہیں اس حوالے سے دو کون سا کمپیٹنٹ فورم ہوگا سیکشن بارہ تو ہمیشہ آخری فیصلہ کرنے والی جو عدالت ہے جس میں فرواڈ مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریزیشن کی بنا پر ڈگری جو ہے وہ جاری ہوئی ہے اور کینسیلیشن آپ نے آرڈ ججمنٹ یا ڈگری کروانی ہے تو اسی عدالت میں دی جائے گی اس کے علاوہ آپ نیچے سے شروع نہیں کریں گے یہاں اپرواڑی عدالت بنی جائیں گے اس حوالے سے پی لڈی انیس سو بچانوے سپریم کورٹ پیج فائی سکس فور اور پی لڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ پیج نائن سی سیون اور دو ہزار پندرہ وائی آل آل پیج وان دو ڈبل سکس جو ہے وہ ہمیں انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سیریوس کویشن اف فیکٹ این لاز آرائز ہو جاتے ہیں کسی جو ڈگری فراڈ مسری پرزنٹیشن یا وانٹ آف شوریسٹکشن کی بناہ بے لے لی پارٹی بڑی راضی ہوتی آتا کہ پچھلے سے کھل تو ہم نے دیکھا کہ جناب اس کے بقائدہ طور پر ایکس پارٹ ڈگری بھی لے لی اور جناب جا کے ایکزیگوشن بھی لوگ کروا لیتے ہیں جب کبھی بھی آپ کے نالج میں ایسی چیز آتی ہے اور کوٹ میں بارہ دو میں جاتے ہیں اور بارہ دو میں اگر سیریس قیسشن آف فیکٹ سینڈ لا کی صورت میں جو سیکشن بارہ دو کی اپلیکیشن ہے اس میں ایشو فریم کرنا لازمی ہوگا اور شہادت لے کے آنا بھی لازمی ہوگا یعنی جس طرح سے عام دعوے میں ایشو فریم ہوتے ہیں اسی طرح بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی ایشو فریم ہوں گے اور شہادت لازم ہوگی کیونکہ سیریس قیسشن آف فیکٹ سینڈ لا جو ہے وہ اس میں انوالف ہو جاتا ہے جب کبھی بھی یہ دو ہزار چودہ سی پیج وان تری ایٹ فور اور دو ہزار سولہ وائی آل آر پیج ڈبل وان نائن وان اس بات کہتی ہے بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ سیکشن بارہ دو کی درہاز دے گا بھئی کون کیا صرف اور صرف ججمن دیٹر دے سکتا بھئی کوئی بھی متاثرہ جو بھی اس ڈگری سے متاثر یا اس آرڈر سے یا متاثر ہو رہا ہے اس میں سیکشن بارہ دو میں آ سکتا ہے اس حوالے سے دو ہزار پندرہ وائی اللہ پیج ڈو وان نائن فور ہمیں انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے اور یاد رکھے گا اگر کوئی مین سوٹ جو ہے جو فائل کیا گیا تھا وہ بارڈ بائی لاغ پھر کیا ہوگا تو پھر سیکشن بارہ دو منظور کرتے وگر بارڈ بائی لاغ اگر کوئی آرائز ہو جاتا ہے تو پھر مین سوٹ جو ہوتا ہے وہ بھی سیکشن بارہ دو کے تحت ویسے خارش کر دیا جائے گا اس حوالے سے دو ہزار پندرہ سی امار پیج وان اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے لیکن ایک بات آجاتی ہے کہ یک طرف میں نو تیرہ میں ہم آ جاتے ہیں تو سیکشن بارہ دو کو بطور اپلیکیشن نو تیرہ جو ہے کنسیڈر نہیں کیا جا سکت اب نو تیرہ پہ ہم نے پہلے بھی گاب شپ لگائی تھی اب ہم انشاءاللہ اس کے مختلف اشوز پہ دیکھیں ٹاپک سے ٹاپک نکلتے جاتے ہیں پھر جو مین چیز ہم نے شروع کی ہوتی ہے وہ پیچھ رہ جاتی ہے اور آگے سے بات سے بات نکل جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جب ٹیم بہت ویسٹ کرتی ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور مجھے نظر انداز کر دیں اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ نو تیرہ پہ بھی بات کر لیں گے یعنی کبھی بھی بارہ دو کو نو تیرہ کے ساتھ جو ہے نا اس کو کنسر یعنی کہ یہ نو تیرہ بارہ دو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کبھی نہیں کیا جا سکتا یہ چلیں گے جس کے افر ہم مزید اس پہ بات کریں گے اور دو ہزار چودہ سی نائن ون فور جو ہے وہ اس بات کو بڑے چھ انداز ان پوٹیشن دیتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ سیکشن بارہ دو اگر خارج ہو جاتی ہے نہیں ہوگی بلکہ اپیل کا معاملہ چلے گا نگرانی میں نہیں جائے گی اس حوالے سے دو ہزار تیرہ سی پیج فور ڈبل ون جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے ایک اور بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جناب کہ بعض اوقات ہم وکیل غلطی کر جاتے ہیں بلکہ میں نے ایک بڑے اچھے وکیل ساتھ بلف مارت ایک دن دیکھا شاید وہ ایسے جان بوجھ گپ لگا رہے ہوں گے شاید لیکن یاد رکھئے گا کہ سیکشن بارہ دو چونکہ پلینٹ نہیں ہے دعوی نہیں ہے دعوی کی جیسی ہے دعوی نہیں ہے اس وجہ سے سیکشن بارہ دو میں خواہ ایشو بھی فریم ہوں گے شاید بھی آئے گی لیکن کبھی بھی اس پہ سیون الیون نہیں آئے گی سیون الیون کے تحت یہ خارج نہیں ہوگی یعنی سیون الیون اس پہ اپلائی نہیں ہوگی سیکشن بارہ دو کے اوپر اس حوالے سے جو بیسیق لا ڈیٹرمن کیا گیا تھا پی ایل ڈی دو ہزار تیرہ لاور آئی کوٹ پیج فائی ون جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے ایشو فریم کرنا اور شہادت لکھنا اس حوالے سے ایشو فریم اور شہادت کا معاملہ وہاں پہ آئے گا جب سیریس قیسشن سامنے آ جاتے ہیں اور کوئی اتنی منڈیٹری بھی نہیں اگر سیریس قیسشن آف لا انڈ فیک آئیز ہی نہیں ہوتے ہیں معاملہ صدہ صدہ کلیر ہے تو پھر ایشو فریم کرنا یا شہادت لکھنا جو ہے وہ لازمی بھی نہیں ہے اس حوالے سے دو ہزار ایک ایسی ایم آر پیج فور سکس اور پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ پیج فائی ہنڈر یعنی اگر بھئی وانٹ آف جوریس دکشن تھی تو پھر کس چیز کا ایشو فریم کرنا تھا آپ نے کس چیز کی شہادت لے کے آنی آپ نے اگر سامنے واضح ہو رہا ہے فراڈ جو ہے پریم آف شای مثل کے اوپر واضح ہو جاتا تو پھر کس چیز کی شہادت تو کس چیز کا ایشو فریم ہوگا اس حوالے سے دو ہزار تینہ آیا پیج ٹو ون ایٹ سیون اور دو ہزار اٹھار کی بھی اگر ایٹس جیجمنٹ تھی دو ہزار سی پیج ون فور سیون ون بھی میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور واضح کیا گیا تھا کہ بھائی اگر سیریس قیشن اف فیکٹ این لا آرائز نہیں ہو رہے نا تو پھر ان چکروں میں نہ پڑھو سدھے سدھے کاروائی کرو لیں دوستو سیکشن بارہ دو کینسیلیشن آف ججمنٹ ڈگری انڈ آرڈر کے اوپر ہم گاب شپ اپنی یہ تھوڑا سا نمبا معاملہ ہے اس پہ پہلے بھی ہم نے کافی سیگمنٹ پہ بحسیں کی ہیں لیکن اس کے ایک نئے جو پرسپیکٹیف پہ ہم بات چھیڑ بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوگی اگلے سیگمنٹ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ